ایسے ہو سکتا ہے روبی خبر آگے اپنے کمرے سے نیچے آگئی اور پوچھنے لگی کہ رات کے اس پہر میں چیخ کیوں رہی ہوں میرے ہزبنٹ ٹوم مجھے دیکھتے ہی سمجھ گئے تھے کہ اس وقت میں اپنے ہوش میں نہیں تو وہ روبی کو سمجھا بوجھا کے واپس اوپر اس کے کمرے میں اس کو سلانے لے گئے میں نے جب روبی کے ہسنے کی آوازیں سنی تو مجھے تھوڑی تسلی ہو گئی مگر میں بے حد پریشان تھی کہ میں نے کیسے اپنی فیملی کو رات کے اس پہر اتنی بری طرح چوکا دیا کہ میں نے کیسے اپنی فیملی اتنی بری طرح چوکا دیا میرے ہزبنٹ جب کمرے میں واپس آئے تو ان کا موٹ تھوڑا خراب تھا وہ مجھے کہنے لگے کہ مجھے اس طرح سے بحیف نہیں کرنا چاہیے تھا پر میں نے انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ جو کچھ میں نے کمرے میں دیکھا اسے دیکھ کے میں بہت ڈر گئی تھی اور بے اختیار میرے مو سے چیخ نکل گئی وہ جو بھی تھا وہ روبی جیسا بحیف کر رہا تھا بلکل روبی جیسی آوازیں نکال رہا تھا مگر وہ روبی نہیں تھی کوئی بہت ہی ایول اور خوفناک مخلوق تھی مگر ٹوم نے میری باتوں پہ یقین نہیں کیا وہ مجھے سمجھانے لگی کہ میرا جو کار ایکسیڈنٹ ہوا تھا اس کی وجہ سے میرے دماغ پہ بہت برا اثر ہوا ہے اور ابھی ریسنٹلی جو میری برین سرجری ہوئی ہے یہ سارے خوفنا خیالات مجھے اسی کی وجہ سے آ رہے ہیں جن لوگوں کی برین سرجری ہوتی ہے یہ بہت ہی کومن بات ہے کہ کبھی کبار انہیں بہت ہی عجیب و غریب حلوسینیشنز ہوتی ہیں میں چیزیں اماجن کر رہی ہوں میں وہ چیزیں دیکھ رہی ہوں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اور یہ سب میری ریکاوری کا حصہ ہے ٹوم نے مجھے سمجھایا کہ میں اپنی بزنس ٹرپ کینسل کر دوں مجھے آرام کی ضرورت ہے تاکہ میرا برین ریکاور کر سکے اور ایک دفعہ جب میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو یہ حلوسینیشنز بھی ختم ہو جائیں گی ٹوم نے مجھ سے یہ بھی کہا کہ کل وہ کچھ دنوں کے لیے روبی کو اس کی گراند مادر کے گھر چھوڑ دیں گے تاکہ مجھے اچھا ریسٹ مل سکے اور میں روبی کے لیے رات میں اٹھنے کی فکر نہ کروں شاید ٹوم نے ٹھیک ہی کہا ہے یہ سب میرا فہم ہی ہوگا شاید برین سرجری کی وجہ سے میرے برین نے ابھی پوری دیا ریکاور نہیں کیا مجھے آرام چاہیے اگلی رات جب میں اپنے بستر پر آرام کرنے کے لیے لیٹی تو ٹوم کمرے میں مجھے کچھ بتانے کے لیے آئے ٹوم نے مجھے کہا کہ آج رات انہیں اپنے آفس کی سٹاف پارٹی میں جانا ہے تو روبی کو گراند مادر کے پاس چھوڑنے کے بعد وہ سٹاف پارٹی میں چلے جائیں گے اور یہ کہ وہ رات کو لیٹ واپس آئیں گے وہ خاموشی سے آ کے بستر میں لیٹ جائیں گے اور مجھے ان کے لیے جاگنے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ یہ بات انہوں نے مجھے پچھلے ہفتے بتائی تھی کہ آج رات ان کی سٹاف پارٹی ہے مگر مجھے تو کچھ بھی یاد نہیں تھا مجھے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ پتہ نہیں میں نے اپنی رات کی میڈیسن کی ڈیوز لی بھی تھی یا نہیں جب ٹوم نے مجھ سے پوچھا تو میں نے ان سے کہا کہ شاید میں نے دوائی نہیں کھائی پھر انہوں نے مجھے میری دوائی لا کے دی اور مجھے یاد دلایا کہ یہ دوائی میری ریکاوری کے لیے کتنی ضروری ہے پھر مجھے خداحافظ کہہ کے ٹوم کمرے سے چلے گئے اور ان کے کمرے سے جاتے ہی فوراں میری آنکھ لگ گئی مجھے مآمی 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 اٹھے کیا ہو روبی مآمی میری دبیت سہی نہیں ہے پھر اسی لمحے مجھے یاد آیا کہ یہ روبی کیسے ہو سکتی ہے روبی کو تو ڈوم اس کی گرانی کے گھر لے گئے ہیں یہ تو وہی تھی خوفناک مخلوق وہ میری بیٹی نہیں تھی تم روپی نہیں ہو وہ تو اپنی گرانی کے گھر گئی ہے کون ہو تم مامی میں روپی ہوں میری تبیت سائی نہیں تھی تو میں گرانی کے گھر نہیں گئی نہیں تم چھوٹ بول رہی ہو میرے ہسپن خود اس کو لے کے گئے ہیں مامی آپ کیا کہہ رہے ہو میں روپی ہوں مامی میں روپی ہوں مامی میں روپی ہوں نہیں تم چھوٹ بول رہی ہو تم روپی نہیں ہو سکتی تم روپی نہیں ہو چلی چاہیا آسانی چلی چاہا آسانی موسیقا بیٹو نیتے ہو نیتے ہو روپی نہیں نیتے ہو نیتے ہو اصل میں وہ لڑکی ہی اسی کی بیٹی ہے اس کی طبیعت خراب تھی لیکن اس کے بابا اس کو گرینی کے گھر نہ لے کے گئے اسی کی وجہ سے اس کی مال سمجھی کہ کوئی اور ہے تو اس نے اس کو مار دیا ممی گدامت مجھل ممی 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 تو اس رات میرے سونے کے بااد دوم جب رو بی کے کمرے میں گئے اور انہوں نے رو بی سے پوچھا کہ کیا وہ گرانی کے گھر جانے کے لیے ریڈی ہے تو روبی نے ٹوم سے کہا کہ اس کی پیٹ میں بہت درد ہے یہ سنکے ٹوم نے کہا کہ بہتر ہے کہ آج رات وہ گرانی کے گھر نہ جائے وہ اسے گرانی کے گھر پھر کسی اور دن لے چلیں گے مگر ٹوم نے ایک غلطی کی کہ جانے سے پہلے مجھے اٹھا کے یہ نہیں بتایا کہ وہ روبی کو گھری پہ چھوڑ کے جا رہے ہیں اور میرا دماغ میرا دماغ تو میری بس میں ہی نہیں تھا اور روبی کو میں نے